اب پھر وفق کی جائدات کو بچا رہے ہیں بی جے پی والے بولتے نمبری جھوٹے ہیں موڈی جی فضلت الشیخ ہے حضرت عبلیس کی تعلیم یافتہ مدرس ہے کہ تعلیم علم میں گولڈ میڈل ملا ان کو موڈی جی بولے جیلوں کو خالی کر دوں گا وفق کو لوٹو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوست جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ وفق وورڈ کے تعلق سے جو موجودہ سرکار ہے وہ کچھ چینجنگ کرنا چاہتی ہے مگر اس تعلق سے تمام مسلمان بیروت کر رہے ہیں کیونکہ مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ وفق وورڈ کے تعلق سے کوئی قانون لائے جائے کوئی قانون پاس کیا جائے اس تعلق سے ایک کیو آر کورڈ شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور اس سے مسلمانوں کی رائے رکھی جا رہی ہے یعنی کہ یہ بات خود اسدن اویسی صاحب نے بھی کہی ہے اور اسدن اویسی صاحب نے وفق وورڈ کے تعلق سے کیا کچھ کہا ہے آپ کو ضرور سننا چاہیے اس ویڈیو میں اور آپ بھی اس کیو آر کورڈ کو ضرور سینڈ کریں اور اگر آپ کو نہیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے اس کیو آر کورڈ کو سکینڈ کرا جائے گا تو ہم نے ویڈیو بنائی ہے اس تعلق سے ہم آپ کی سکینڈ پر آخر میں ویڈیو لگا دیں گے آپ اس ویڈیو کو آخر میں ضرور دیکھ لینے جا گے تک کہ آپ بھی اپنی رائے کو اچھی طریقے سے پیش کر جائیں آپ کچھ کرنا نہیں ہوگا کچھ لکھنا نہیں ہوگا صرف اسے سکینڈ کر کے اور جو سینڈ کرنے کا اوشن آگا وہاں سینڈ کرنا جو کچھ لکھنا ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی لکھ ہوا ہوتا ہے تو پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں کہ وفق وورڈ کے تعلق سے اس ویڈیو صاحب نے کیا کچھ کہا ہے اب پھر وفق کی جائدات کو بچا رہے ہیں بی جے پی والے بولتے نمبری جھوٹے ہیں موڈی جی فضلت الشیخ ہے حضرت عبلیس کی تعلیم یافتہ مدرس ہے کہ تعلیم علم میں گولڈ میڈل ملا ان کو موڈی جی بولے جیلوں کو خالی کر دوں گا وفق کو لوٹو یہ ایک اور اس میں بل میں لائے کہ جیسا وفق قانون بن گیا خدا ناقاس تاید چھ مائنے میں سب رجیسر کرانا اچھا اورنگ آباد میں جتنی پراپٹی آپ کیا بولے ٹھیک ہے بھائی اب خانون من گیا ہم جا کے اس کو پورٹیل پہ چڑھائیں گے کوئی رسس کا آدمی جا کر کلیٹر کو بول گا نہیں یہ مولانا کا مدرسہ وفقہ نہیں ہے کلیٹر صاحب بول دیے روک دو نہیں کرنا انکوائری اب انکوائری چلے اب تک گیا وہ سیکشن فور میں سیکشن تری بھی اس کا کہتا ہے پھر کلیٹر کی ریپورٹ کلیٹر صاحب لکھے وہ سکتے میرے کو تمہارا چہرہ پسند نہیں آیا تم یہ مجد پہ کھڑے تھے میں ان کو اور آرڈر کر رہا ہوں یہ سیکشن تھرٹی سکس سیون کہہ رہا ہوں ریجسٹریشن تھرٹی سکس ایف میں جو ریجسٹریشن کا خانون لگایا گیا اب سٹیمپ اینڈ ڈوٹی بھی لگانا پڑے گا آپ کو آنے آپ وفق کری نہیں سکتے پھر سی او ہے چیف ایکزیکویٹو آفیسر ہمیشہ مسلمان ہوتا ہے تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اور سیکشن فارٹی میں ایک سی او پر اختیار اگر آپ وہ دیکھیں کہ کسی خبرستان پر وہاں پر جائدات بنا رہا ہے تو سی او جا کر روک سکتا ہے اس کو بولتا ہے وفق ہے کوئی جا کر مسجد کو توڑ رہا ہے تو سیکشن فارٹی میں سی او روک سکتا ہے موڈی نے کہا کہ نہیں نہیں یہ سیکشن فارٹی میں نکال دیتا ہوں سی او کچھ نہیں کرے گا یہ اس خانون میں بات کہی گئی اب پھر وفق کی جائدات کو بچا رہے ہیں بی جے پی والے بولتے نمبری جھوٹے ہیں موجودہ خانون یہ کہتا ہے سیکشن ففٹی ٹو میں اگر کوئی وفق کی جائدات کو چوری کرتا ہے جائدات کو بیشتا ہے تو دو سال خیدے بامشقت سزا ہے ٹو یئر زگرس امپریزمنٹ موڈی جی فضیلت الشیخ ہے حضرت مولانہ ہے حضرت عبلیس کی تعلیم یافتہ مدرس ہے کہ طالب علم میں گولڈ مدل ملا ان کو انہوں نے کہہ دیا کہ دو سال رگرس امپریزمنٹ نہیں ون یئر سمپل امپریزمنٹ دو سال خیدے بامشقت کے جگہ ایک سال پہلے نان بیلیبل تھا موڈی جی بولے جیلوں کو خالی کر دوں گا وفق کو لوٹو اب بیلیبل کر دیئے پہلے جوڈیشل میجیسٹیٹ کے پاس فرسٹ ایم ایم کے پاس آپ بولے نہیں نہیں ضرورتی نہیں ہے میں ہوں تو ممکن ہے یہ کام کر دیئے پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ لیمیٹیشن کا خانون لیمیٹیشن کا خانون کیا ہے کہ اگر آپ کسی کی زمین پر بارہ گیارہ بارہ سال بارہ سال آپ خابض ہے تو آپ انہر بن جاتے وفق کے خانون میں نہیں ہے آپ گیارہ سال رو سو سال رو دو سو سال رو اسی لیے رتناگیری میں وہ جو متولی جس کو چترپتی شواجی نے جائدات دی تھی وہ ڈھائی سو سال سے بغیرہ کے کاغذات ہیں اب اگر لیمیٹیشن نکل جائے گا تو وہ ڈھائی سو اکر پر بلکہ چھس سو باون اکر پر جو لو خابض ہیں وہ سب مالک بن جائیں گے موڈی جانتے ہیں کہ پنجاب میں کئی ایسی جائداتیں ہیں جو خالی پڑھی ہوئی ہیں تو موڈی جی بولے ایک میٹنگ میں موڈی بولے میں ڈرون بھیجا کے معلوم کر لے تو جا کے دیکھو گوگل پہ آپ تو شاید نریندر موڈی نے گوگل بھیجا ڈرون بھیجا ہوگا پنجاب کو اور رتنا گیری کو دیکھا کہ آرے ہاں یہاں پر فائدہ امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا تو پیارے دوستو آپ ضرور اس کیوارکوڈ کو اسکین کر کے اور اپنی کہنا اس میسیج کو ضرور پہنچائیں تاکہ آپ بھی اس کا ویروت کر سکے کہ آپ اس قانون کو لاغو نہیں ہونے دے اور تمام مسلمان بھائیوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور کیوارکوڈ کو بھی ضرور شیئر کریں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک کیلئے اپنا اور اپنے پریورا کا خیال لگیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا تحرے دل سے شکریہ چینل پر پہلی مرتبہ آئے تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ